اسلام علیکم میرا نام ہے نمان علی اور آج میں آپ کے لئے لے کے رہے ہوں ڈیر ہیڈسو میرا کا ریویو یہ پندرہ موڈل ہے سولہ کی امپورٹ ہے اور سولہ کا ہی نمبر ہے تو آگے جا کے آپ ویڈیو یہ اینڈ تک دیکھیں گا میں اس کی پرائیس بغیرہ سب کچھ بتاتا ہوں اور یہ کہاں پر اویلیبل ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو ملے گی تو بغیر کسی ٹائم زیادہ کیے آئیے اس کا ریویو سٹار کرتے ہیں جیور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کا لوگو ہے اور یہ آپ اس کے فرنٹ پروفائل دیکھ رہے ہیں نیچے پلاسٹک کی گریل دی رکھی ہے اور ہیلو جین اس کے ہیڈ لیمز دی گئے ہیں انڈکیٹر بھی اسی میں ہی ماؤنٹڈ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فوگ لیمز نہیں دیا گئے اس میں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل کی بات کریں تو اس میں 14 انچ کی ٹائرز آتے ہیں اور ویل کپس کے ساتھ آتے ہیں لیکن اس میں ابھی لوے ویلز انسٹال ہوئے ہیں یہ آفٹر مارکٹ انسٹال کروئے ہیں سائیڈ میرور اس کے بوڈی کلر ہے لیکن ریٹریکٹی بل نہیں ہے اس کے سائیڈ میرور اس کے بوڈی کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر پروفائل کی بات کریں تو اس کا برین کلیمپ دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بیجنگ دی گئی ہے میرا ای ایس ڈیہیٹسو کا لوگو اور ایکو آئیڈل کی آپ لیفت سائیڈ پر بیجنگ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹائل لائٹ کافی خوبصورت بنائی گئی ہے ریئر ویو کیمرہ بھی اس میں آتا ہے لیکن وہ ڈیمیج ہوئا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور لیفت سائیڈ پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس کا فیول ٹینک لیفت سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈرنگ کس کی ہائیں سی اوپن ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرنگ سپیس کم ہے کیونکہ یہ ہیچ بیک کار ہے اور چھے سو ساٹھ سی سی بس یہ سیٹی ویدن سیٹی ڈرائیو کرنے کے لیے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ لانگ روٹ کے لیے کوئی کار نہیں ہے جیسے کہ آپ اس میں لگی زیادہ کیری کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرنک اس کی سپیس ٹرنک سپیس اس کی بہت کم ہے اس کے علاوہ اس میں دیا گیا یہ اچھی بات ہے فیورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈر حیات سو میرا کی کی سمپل سی کی ہے تو چلئے اس کا انٹریٹر چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر پاور وینڈوز کی کنٹرول ڈور ہنڈل اس کے پلاسٹک کی ہی ہے یہاں پر تھوڑی سی سپیس دی گئی ہے اور یہ سپیکر دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ ایکو آئیڈل کا بٹن دیا گیا ہے اٹریکشن کنٹرول کا اور کلین وارننگ سینسر کا بٹن دیا گیا ہے لائٹ کا کنٹرول دیا گیا ہے لائٹ کی کنٹرول دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بونٹ اوپنر اور باقی اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیہت سو میرا کا تھریس پوکس الیکٹرونک پاور سٹیڈنگ ویل لیکن اس میں نہ ٹیلٹ ایجیسمنٹ دی گئی ہے نہ ٹیلیسکوپک ایجیسمنٹ دی گئی ہے رائٹ سائیڈ پر اس کے انڈکیٹر کے کنٹرول ہیں لیپٹ سائیڈ پر اس کے وائپر کے کنٹرول ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسیمنٹس اس کا جو انٹیریئر ہے ڈوال ٹون میں دیا گیا ہے ٹو ایئر بیکس دی گئے ہیں سیفٹی میں اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیبرک سیٹس دی گئی ہیں اس میں گلاب باکس وینیٹی میرر بھی دیا گیا ہے یہ ریئر بیو میرر ڈرائیور سائیڈ پر بھی وینیٹی میرر دیا گیا ہے یہ سینٹر ریس ایوینٹ انفرٹینمنٹ سیسٹم ہیزر واننگ بٹن اور یہ آتومیٹک گیر شیفٹ اور فین کے کنٹرول ایسی کے کنٹرول ڈیفوگر سیگرٹ لائٹر اور تھوڑی سی سپیس دی گئی یہ کپ ہولڈرز دی گئے ہیں اور یہاں پہ اس کا فیول ٹینک اپنر دیا گیا ہے یہ مینویل ہینڈ بریک اب چل یہ کار کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر دیا گیا ہے یہ گیر کی انفرمیشن بتا رہا ہے یہ اور یہ کلیجن وارننگ سینسر کو انفرمیشن دیا رہا ہے ہیٹ کا بتا رہا ہے کہ ہیٹ ہے یا نہیں اس کے علاوہ اس کی اے سی کی پرفارمنس میں آپ کو بتاتا ہوں اے سی کی پرفارمنس بھی اچھی ہے اس نے فوراں تھنڈی ہوا دینا شروع کر دیا تو کافی اچھی کار ہے مطلب کہ فی دن سیٹی ڈرائیو کرنے کے لیے پیٹرول ایوریج بھی اچھی اور فیچرز بھی اچھے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں سڑے پندرہ لاکھ روپے ہے یہ پندرہ موڈل ہے سولہ کی امپورٹ ہے اور سولہ کا ہی نمبر ہے یہ کھڑی ہے ملتان میں اگر آپ کو اس کے بارے میں اور انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ میں مینشن کریں تو میں آپ کو ان کا نمبر بھی پروائیڈ کر دوں گا لوکیشن بھی بزا دوں گا کہاں پہ یہ اگزیکٹ کھڑی بھی ہے چلیے اب اس کی ریئر پہ سیکھ کرتے ہیں کہ سٹنگ کپیسٹی کیا کیا کچھ دیا گیا تو یہ وینڈوز کی کنٹرول دیکھ رہے ہیں یہ اپولڈر دیکھتے ہیں سپیکر پیچھے بھی دیئے گئے ہیں اور سٹنگ کپیسٹی پیچھے لیگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے اس کا کافی اچھا لیگ روم ہے دو دیئے گئے ہیں لیکن آپ تین بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹنگ کپیسٹی فلیٹ ہے لیکن اس کا جو نیچے روم ہے اس کا وہ فلیٹ نہیں ہے تو درمیان والا جو بندہ ہے وہ ایزی نہیں بیٹھ سکتا اس کے علاوہ اس میں روپ پہ لائٹ دی گئی ہے اور ہیڈ روم کافی اچھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کا 660 سی سی پیٹرول انجن اور یہ آپ اس کا ہوت دیکھ رہے ہیں اوپر سے کور نہیں کیا گیا اگر میرا کے پروز ان کو اس کی بات کریں تو اس کے پروز میں آجاتا ہے کہ اس کے اندر پاور سٹیڑنگ دیا گیا پاور وینڈوز دی گئی ہیں ڈوال ائر بیکس دی گئی ایک سٹیڑنگ ویل میں پیسنجر سائٹ پر اور انفوٹین سسٹم دیا گیا آٹومیٹک ٹرانس میشن دی گئی ہے اور ایسی اس کے اندر دیا گیا ایسی آجاتا ہے کہ یہ کافی اندر پاور کار ہے چھے سو ساٹ سی سی ہے تو اس کو آپ زیادہ فلور نہیں کر سکتے اگر فلور کریں گے تو اس کی ایک تو فیول ایوریج بھی نیچے آجائے گی اور دوسرا اس کا جو انجن کافی کمزور ہے اور انجن اگر آپ اس کو زیادہ فلور کر کافی عرصے تک چلیں گے تو یہ 3-4 مہین بعد آپ کا انجن یہ فارغ ہو جائے گا پھر آپ کو انجن اس کا اگر آپ پسند ہے تو لائک کیجئے اگر پہلے سی نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ